اللہ الرحمن الرحیم جسلام علیکم بھی میت کرتے ہیں مارے جتنے بھی بہن بے دیکھنے والے سب کی کھم گے اللہ کا شکر ہے ہم بھی ٹھیک کہتے چلے جیاج کو حول کرتے ہیں شروع لوگ شروع کرنے سے پہلے پلکس سے یہی بزارش ہوتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینلے پہ نہیں ہیں ہمیں دیکھتے ہیں ملائک اور سپریپ ضرور کیا کریں اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اور ہم پتہ بھی ہے کہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کو تندرستی دے الل اللہ پاک آپ کو سہت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کو اور آپ کے بچوں کو سلامت رکھے خوش رہے آباد رہے تو جی ابھی میں گھر پہ اکیلے ہوں کی کن بھابی گئی ہوئی اپنے امی کی طرف بھابی کی بھی تیور ٹھیک نہیں تھی تو اس لیے وہ چلے گئی ہیں رات کی ہی اپنے امی کے گھر پر ہے وہ تو اس لیے آج ہوں میں بھی گھر پہ اکیلی ہوں تو دریس بھی چلے گئے ہیں کام پر میں اور انایا گھر پر اکیلے ہیں تو اس لیے نا میں نے کہا چلو تھوڑ سا اٹ سپائی وغیرہ کر لیتے ہیں تو آج ہم جائیں گے ڈوکٹر کے پاس شام کو تو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں دوائیں ختم کر لی ہیں میں نے دوائیں ساری جن سے وہ میں نے کھا لی ہے تو ابھی وہ ختم ہو گئی ہے دیکھیں بس یہ رہتی ہے یہ بھی ہو جائیں گی ختم تو باقی ساری میں نے ختم کر لی ہے دوائیں تو ابھی میں سوچ رہوں کہ یہاں سے نہ چلا رہا وغیرہ اٹھا لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوئی بستر وغیرہ پڑھا ہوئے ناکہ سار اٹھاتے ہیں بھی تو دریس آئی تو سبا اٹھا چائے بنائی تھی میں سوری تو اس نے مجھے نہیں اٹھایا خود ہی سارا کام نہیں دیکھے چائے وغیرہ بنا کے رکھ کے چلے گئے تھے تو میں نے بھائی کو بھی دیا ہے ناشتہ میں نے بھی ناشتہ کیا ہے تو اب میں اٹھاتی ہوں یہاں سے جھاڑ وغیرہ اٹھاتے ہوں کام کرنے تھوڑ ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں پہ اور موں پہ بھی تو پیٹ میں دارد شروع ہو جاتا ہے خیر بھی کام جیسے کرتے ہیں کچھ کھانا وغیرہ کھالو نا پھر دارد شروع ہو جاتی ہے پیٹ کے اندر نا تو اسی وجہ سے پھر میں نے کہا چلے تھوڑا تھوڑا جتنا ہوتا ہے اتنا کھا لیتے ہیں پھر جتنا نہیں ہوگا پھر وہ بعد میں انشاءالہ جیسے ٹھیک ہوں پھر کام ہوں چلے جیب ہم یہاں سے کھلا رہے وغیرہ اٹھاتے ہیں تو وہ کام کر لیں پھر انشاءالہ اپنے بھین بھی سے ملکت کریں گے چلیں جی الحمدللہ سے میں نے یہاں سے سارا کھلا رہے وغیرہ جونسا تھا وہ اٹھا لیا ہے تو سارے کیس وغیرہ جونسے تھے وہ میں نے یہاں پہ کٹھے کر کے رکھ دیا ہے تو انایہ دھوڑی ہے بھرطن کٹی مممہ آپ نہ دھو آپ ریسٹ کریں میں دھولوں گی یہ دیکھیں ہاں جی کیا کہہ رہی ہو بیٹی تم ریسٹ کرو کیا کرو ریسٹ کرو تھوڑی اچھا پھر پھر شو جاؤ میں بھرطن دھولوں گی کٹی آپ ریسٹ کرو مممہ آپ سوڑی میں بھرطن دھولوں گی تب ہی میں اندر سے مانے لگی جھاڑو آپ بھوک کیوں اب آج میں دھولوں گی نایہ آجو نہیں بھات مانتی آپ چلے میں دھولوں گی اٹھ جو یہاں سے اچھی بات نہیں گنڈی بچی تم جاؤ میں جو کام کری وہ کرنے دوں جو کام کری ہو کرنے دوں چلو پھر کرو تو جیتن دیر میں ہم نا یہاں سے جھاڑو وغیرہ مار لیں جھاڑو مار لیں مممہ تو اس نے نا مجھے یہ والا جھاڑو دے دی ہے کہ اب اس کے ساتھ مممہ سانی سے نا کھڑی ہوکی نا مار لو بیٹھ کے نہیں آپ سے مارا جائے گا تو یہ کرتی بھی خود گنڈ ہے سارا شاپر وغیرہ کے ساتھ کھیلتی رہتی ہے اسی وجہ سے نا تو پتنی میں کیا بتا رہی تھی آپ کو بھول گئی ہوں ہاں اسے پتہ ہے نا کہ مممہ کو نیچے نہیں ہونا اس طرح سے بیٹھ کے نہیں جھاڑو لگا جاتا ہے چلانے کے لئے بھی منع کیا ہوا ہے تو اس لیے نا پھر یہ مجھے کچھ نہیں کام کرنے دی کہتے مممہ آپ بس ریسٹ کریں آپ جھاڑو لگا لے لگانا ہے تو میں برتند ہوتی تو دل میں جھاڑو ماتی ہوں پھر برتند ہوتی ہوں اسے لے کے نا تو برتند ہو کے پھر بیٹھتے ہیں پھر اور کیا کرنا ہے بس وہ بیٹھ نہیں ہوں ہم نے اس لیے نا آپ مانیں گے نہیں مجھ سے زیادہ کام مدریس کرتے ہیں اللہ بس مجھے اتنا افسوس ہوتے ہیں جب وہ کام کرتے ہیں میرے اتنا ساتھ دیتے ہیں سارے سارے رات میرے ساتھ سوتے نہیں ہیں بیٹھے رہتے ہیں اسے پتہ ہوتے ہیں کس کی طبیر ٹھیک نہیں ہے تو واقعی میں بھی رات کو میری طبیر جن سے زیادہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہے تو مجھے نیند بھی نہیں آتی ہم بیٹھے رہتے ہیں پریشان ہو کے اسے وہ کہتا ہے مجھے آپ کی سمرین سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے تو ایک ہماری اپیاں اس نے کمینٹ کیا تھا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اسے دوبارہ سے چیک کرویں تو ہنجی اپی انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے آج یا کل تو ابھی ہمارے حالات تھوڑے سے نا ٹھیک نہیں ہے تھوڑے سے حالات ہمارے ڈون ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ بھی ہم جائیں گے جب اگریس کی حالات پڑے سے بہتر ہو جائیں کیونکہ دوائیں بھی میں نے بھی آج ہی ختم کی ہے دوائیں ساری تو انشاءاللہ پھر دیکھیں گے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس ویل کو دکھا کے آئیں گے تو اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ تو بہت شکریہ جب آپ ہمیں کہتے ہیں ہمیں پوچھتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے تندرستی جائے اللہ پاک آپ کو بھی صحت عطا فرمائے بچوں کو بھی اور آپ کو بھی سلامت رکھے اللہ پاک آپ کو تندرستی دے تو آپ لوگ زرمیں کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں بتاتے ہیں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو بہت شکریہ آپ کا tease بھی آپ پوچھتے لیتے ہو اللہ پاک آپ کو تندرستی دے پھر بھی ہم آپ کو دعا دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ سے تو اسی طرح آپ نے بھی ہمیں سپورٹ کرنا ہے ہمیں لائک اور سپریپ بھی ضرور کیا کریں اسی طرح ہمیں سپورٹ کیا کریں ہمیں دیکھا بھی کریں آپ کا بہت ہی بہت شکریہ اللہ پاک آپ کو تندرستی دے اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے اللہ پاک آپ کی رضوک روزی میں بھی برکت ڈالے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اللہ پاک آپ کو ہر پریشانیوں سے دور رکھے ہمارے جتنے بھی بہن بھئی ہمیں دیکھتے ہیں اور جو ہمیں نہیں بھی دیکھتے اللہ پاک ان کو بھی تندرستی دے ان کو بھی صحت عطا فرمائے ان کو بھی خوش رکھے بچوں کے ساتھ ان کو بھی سلامت رکھے تو چڑھے جی ابھی نہ میں یہاں سے لگانے لگی ہوں جھاڑو تو یہ دیکھیں وہاں سے لگا لیا ابھی یہاں سے رہتا ہے تو یہاں سے مجھے تھوڑی سی مسئلہ ہو رہا ہے کیونکہ یہاں پی چار پائی پڑی ہے اس کو کھینچ گیا نا اس طرف سے لے کے جانا ہے تو پھر یہاں سے ساف لگے گا جھاڑو تو ابھی ہم اتن دیر میں جھاڑو مان لیں پھر انشاءاللہ اپنے بہن بھائی کے ساتھ ملکات کرتے ہیں اسی طرح لوگ بھی بناتے رہیں گے تو انشاءاللہ پھر بات بھی کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ جی خوش رہے تو جی پیارے بہن بھائی ابھی تکردنیس نہیں ہے تو گھر پہ بھی کوئی نہیں ہے میرے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پھر پلو بغرب نہیں ہے اور انہیں سو رہی ہے میں اس کا انتظار کر رہی ہوں کہ ان جائیں گے دوائی میں تو دیکھتے ہیں ابھی تھوڑے دیر اور انتظار کرتے ہیں تو یہ کوئی بھی نہیں ہے گھر بھی نا شام کا ٹیم ہو گیا مغرب کا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کوئی نہیں ہے کافی مشکل ہو رہی ہے یہاں پہ نہیں ڈر لگ رہے گھر تو شام ہو گئی ہے اس لیے یہاں پہ بھی اندھی رہا ہے اس لیے میں نے موبائل کے لیے جلا کے رکھی ہوئی تھی کہ وہ نہ ہوانا ہے ڈرے نہ تو میں اسے بلپ نہیں جلاتے رات کو موبائل کے لیے اٹھو یوز کرتے ہیں اوپر آپ کو تو پتا ہے بلپ وغیرہ ہم نے لگایا ہوا ہے ہاں جی ہاں جھوٹ جو تو اس لیے نا میں نے اس کے کپڑے بھی پریس کر کے کھڑے کر دیں میں نے کہیں گے پھر یہ پہنیں گے کپڑے تو بھی دکر وہ نہیں ہے تو آپ مانن گی نہیں ہمیں خود کو بھی نہیں سمجھ جاری کہ مجھے کیا مسئلہ ہو گیا ہے تو یہ مجھے کیا ہو رہا ہے اللہ خیاری کرے گا بس تو اس طرح سے جب میں سوچتی ہونا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے کیا ہونا ہے میرے ساتھ اللہ ہی جانے تو مجھے انایا کہ بہت ہی سوچاتی ہے کیونکہ یہ بھی چھوٹی ہے تو چھوٹی سی تھی ہے جب اس کے بابا گر گئے تھے تو اس لیے مجھے بہت ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ دریس کیوں رہنا ہے کہ مجھے بہت ہی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے تو بس اللہ خیر کرے گا تو ذری سے بات جب ایک بندہ ٹھیک نہ ہو رہا ہو دوائیں بھی لے رہے ہیں ہم دوائیں کھا بھی رہے ہیں ٹائم سے اور تھوڑی سا تکلیف ہوتی ہے پھر بھی ہم چلے جاتے ہیں دوائیں مگر لے آتے کھاتے ہیں جیکشن لکھتے ہیں اتنے دوائیں کی رپورٹیں ہم نے آپ کو دکھائی تھی اتنی سارا کچھ ہے تو ذری سے بات ہے تبیت ٹھیک ہوتی ہے تو کچھ کرنے کو دل کرتا ہے تبیت بھی نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر بندہ کیا کرنا بلوگ بنانا دل کرتا ہے کچھ میں نے صبح کا کوئی کام بھی نہیں کیا بس اس بیکھٹ کے سفائی کی تھی میں نے تھوڑی بہت تو باقی ادھر کے میں نے کچھ بھی نہیں کیا دیکھتے ہیں اب یہ دریس آجائے تو پھر انشاءاللہ اپنی بہن بھائی کی ملاقات بھی کروائیں گے دریسے تو میرے نا صبح کی ہماتنی اور تک میں ویڈیو بنا لوں تو آپ کو تو پتہ ہے کہ ویڈیو بھی ضروری ہے کہ ہمارے چینل کا مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس لئے بھائی جس بھائی کو میں دکھایا تھا یہ موبائل تو اس نے کہا تھا کہ اپنے ویڈیو بنانا نہیں چھوڑنا تو آپ بس ویڈیو بناتے رہیں اور انشاءاللہ آپ کا چینل میں سیٹ کر دوں گا تو اس لئے نا ہم ویڈیو نہیں چھوڑتے کل تو میری طبیت کچھ بہتر تھی پہلے سے بہتر تھی تو میں نے بنا لی تھی ویڈیو تو آج تو میری کچھ بھی ہمت نہیں ہے جسم کے اندر سر میں اتنے چکر ہے مجھے خود کو بھی نہیں سمجھ جاری میری دماغ کی ایک سیٹ یہی والی ہے نا درد سے پھٹی جاری ہے تو اس لئے مجھے سمجھ بھی نہیں آرہی تو میری اتنی حمد نیری میں اوپر جاؤں اپنے کپڑے لے کے آؤں تو کل تھوڑی سے بہتر رہی تھی میں پہ کپڑے لے کے آگی تھی نایا کے لے کے آگی تھی وہ بھی مجھے چکر آگی تھے ادریس نے کہا اپنے اب نہیں جانا اوپا جو اس لئے پھر میں اوپر نہیں گی تھی مور سیکر کے آواز آتی میں پھر ایسا لگتا ہے کہ ادریس آزے ہیں تو میں نے دروازے سے باہر کونڈی لگائی ہوئی ہے تو میں نے کہا بھی وہ آئیں گے نا تو دروازہ بجے گا تو مانیں گے نہیں یہ کہ این بھی دری پڑا ہو تھا دروازے کے آگے میں نے اس کو بھی نہیں کھینچ کے ادریس کیا میں نے کہا چلو وہ آئیں گے خود ہی کریں گے تو زہری سے باتیں سرین چڑھتے چکہ رہا جتا کوئی کام بھی نہیں ہو رہا میں بسے نا اللہ ہی طبیعت کے وجہ سے میں خود بھی بہت ہی پریشان اللہ خیر کرے بس آپ سب بھی دعا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہمیں ابھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ پاکہ آپ کو خوش رکھے اللہ پاکہ آپ کو تندرستی دے اپنے ہمارے جتنے بھی بہن بھی میں دیکھتے ہیں ہمیں ہوتے خوشی ہوتے ہیں آپ ہمارے اتنا ساتھ دیتے ہیں ہمیں کمنٹ کرتے ہیں ہمیں دعایں دیتے ہیں اللہ پاکہ آپ کو بھی خوش رکھے تندرستی دنے پاکہ آپ کو صحت عطا فرمائے ہمیں سمان کبھی تکر بھی دیکھو بھی نہیں ہے تو اندھیرہ یہ دھیرہ ہے سارے دیر سے در سے سارا اندھیرہ یہ دھیرہ ہے تو یہ پنکھا بھی میں نے صبح کرنی چلاتے ہیں میں پنکھا نا یہ اسی طرح جیسے دیس بس آتے ہیں خود یہ وہ چلاتے ہیں وہ باہر سے آتے ہیں نا تو ان کو گرمی لگتی ہے کام سے آتے ہیں نا تو ان کو گرمی لگتی ہے اس لئے نا پھر میں ان کو کہتے ہیں آپ ناچ لائے کریں پنکھا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں چلاتے ہیں اس کا مونا پھر چلا کے نا اس دروازے کی طرف کر دیتے ہیں کہ آپ کو ہوا نہ لگے تو پھر بھی بس آپ مانیں گے وہ بھی میری وجہ سے بہت ہی پریشان ہے بس اللہ پاک میری شہور کو تندرستی دیسے ہتتا فرمائے اس کی روزے میں برکات ڈالے لپاک سب کی روزے میں برکات ڈالے بس سب سب نے دعا کرنی ہے کہ میں جلدی جلدی سے ٹھیک ہو جاؤں اور اپنا گھر کا کام سارا کر اپنی بچیوں کو دیکھوں اپنے شہور کو دیکھوں تو آپ مانیں گے نہیں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں کرنے دیتا پھر مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ دیکھیں میں کس طرح سے پڑی نہیں ہوں ٹھیک بھی نہیں ہو رہی وہ سارا کام خود کرتے ہیں اسی وجہ سے مجھے بہت ٹینشن ہوتی ہے تو خیر دیکھتے ہیں ابھی آجیں آئی نہیں مجھے بھو ہوتی ڈال لگ رہا ہے اب مانیں گے نہیں اس طرف سے اس طرف سے دیکھتے ہیں دے رہی دے رہا ہے سارا تو میں نے صبح برطن بھی دھولیے تھے اٹھ جو نیا اٹھ جو یہ نا سو رہی ہے تو یہ بھی پریشان ہے صبح کی مجھے دیکھ دیکھ کے نا یہ بہت پریشان تھی کہتے ہیں مممہ آپ کو کیا ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا تھا یہ برطن دھولی تھی مممہ آپ برطن آدھوں میں دھولیں گی کہتے ہیں آپ ریسٹ کریں آپ کی تربیت ٹھیک نہیں ہے آپ ریسٹ کریں تو میں نے کرا نہیں پھر بھی میں نے برطن دھولیے تھے جیسے کیسے کر کے جس طرح سے کام ہوتا ہے تھوڑا بہت کرتے رہتی ہوں جتنا نہیں ہوتا پھر نہیں کرتی ہوں پھر اکریس آجائے پھر انشاءاللہ اپنے بہن بھائی کے ساتھ شیط ہوں جی پیارے بہن بھائی اس لیے نا میں اپنی طبعیت کی وجہ سے آپ کو کچھ غنی نہ بناتی ہوں نہ دکھاتی ہوں تو سہری بھی ادریسنا بس چائے بناتے ہیں اور رس کے ساتھ کر لیتے ہیں پاپے لے کے آتے ہیں تو اسی کے ساتھ سہری اور چائے وہ کر لیتے ہیں سہری کر لیتے ہیں چائے کے ساتھ اور پاپوں کے ساتھ رس جو ان سے ہوتے ہیں تو میری طبعیت جیسے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ہم اپنے بہن بھائی کے ساتھ سہری بھی اپنی شیئر کیا کریں گے افتاری بھی جیسے پہلے کرتے تھے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ تب بھی جب ٹھیک نہیں ہوتی نہ پھر کچھ بھی کرنے کو دن نہیں کرتا تو اس لیے نا پھر میں نے نا ابھی اسے کہا ہے کہ بس یہ کام پہ رکا لیتے ہیں افتاری اور گھر پر نہیں آگے کرتے اسے پتہ ہے کس کی تبیہ ٹھیک نہیں ہوتی اگر ٹھیک ہوتے دیں کچھ نہ کچھ بنا کے بیٹھے ہوتی ہے کھانا وغیرہ جسے سالم روٹی یا پانی وغیرہ یہ اس لیے نا پھر مجھے نہیں کہتے کام سے کر کے افتاری گھر پر آ جاتے ہیں تو انشاءاللہ جیسے میری تبیہ سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر میں گھر پر بنایا کروں گی افتاری بھی اور سیری بھی انشاءاللہ سے نا تو ابھی آپ ماننے گی نہیں میری پیٹ میں اتنا بھی انتہا دارد ہے نا اور میرے سر میں بہت زیادہ دارد میں اتنی مجبور پریشان ہوں نا بس میں کہہ رہا ہوں جلدی جلدی سے آ جائے ابھی تو کربی نہیں میں اس کے بہت راہ دیکھ رہی ہوں دروازہ بھی میں نے بند کیا ہوئے تو یہاں پہ نایا کو نا مچھر کاٹ رہی ہے یہ دیکھیں یہ خالش کر رہی ہے تو ہم نے ویسے تو یہ مچھروں والا تیلی بھی لے کے نا رکھا ہوا ہے تو ابھی تکر بھی نہیں ہے یہ میرے دوائیں جو ان سے تھی آج ختم ہو گئی ہے تو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اپنے بہن بھائی سے ہم شیئر کرتے رہتے ہیں تو جی میرے پیارے بہن بھائی میرے دوائیں آج ختم ہو گئی ہے یہ دیکھیں سیرف ہے بھی یہ دیکھیں نا یہ رپورٹیں کتنی زیادہ جمع ہو گئی ہیں سمجھ بھی نہیں آرہا کہ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے یہ دیکھیں میرے دوائیں ساری آج ختم کلی ہے یہ دیکھیں یہ والی بھی اور یہ بھی یہ بھی یہ رہتی ہیں یہ مکھار یہ بھی ختم ہو جائیں گی تو سیرف یہ بھی تھوڑا سے رہتا ہے اس کو بھی پیریوں میں تو یہ بھی گلیاں ختم ہو گئی ہیں سارے تو ابھی ہوئیں گے میں اس کو دکھاؤں گی دریس کو کہ وہ پھر کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کی پاس جائیں گے میں نا ماننگی نہیں کام سے بھی بیچارہ تھکا ہوا آتا ہے پھر جب کام سے تھکا ہوا آتا ہے پھر میری پریشانی میں پڑ جاتا ہے تو پھر اس لیے نا ہم لوگ اسے ہی طرح سے نہیں بنا پاتے تو میں ابھی اسے کہتے ہوں کہ تب ہم اپنا بنایا پھر میں خود دیا کے بنا لیا کروں گا تو صبح صبح پھر اٹھتا ہے پھر کام پر چلے جاتے ہیں ہمیں بھی ناشتہ دیتے ہیں مجھے اپنے بھی نہیں دیتا کہ آپ رسٹ کریں میں سوئی رہتی ہوں پھر بھی نا مجھے بہت دار ساتھ ہے اس کا پریشان ہو جاتی ہوں تو نا وہ پھر چلے جاتے ہیں پھر شام کو آتے ہیں تھکے ہوئے آتے ہیں پھر میں اسے پریشان کرتا ہوں پھر مجھے خود کو بھی دل کو تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھیں وہ بچارہ اتنی صبح جاتا ہے پھر شام کو تھکا ہوتا ہے تو میں اسے میری وجہ سے بھی پھر وہ پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں میرے ساتھ رات رات کو سوتا نہیں ہے مجھے خود کو بھی نیند نہیں آتی طبیعت کی وجہ سے تو اس لئے وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں کہتا آپ کو کیا ہے آپ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی میں ابھی کہتے ہیں دریس مجھے نہیں پتا مجھے کیا ہے میں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی تو خیر یہاں پہ نا میں دیکھتے مجھے ڈن لگ جاتا ہے تو چلیں جی ابھی ہم نا اس کا انتظار کرتے ہیں پھر اپنے بہنوے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں جی انشاءاللہ اسلام علیکم جی امید کرتے ہیں کیا ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہے کچھ رہے باد رہے ہستے رہے مسکراتے رہے تو اور الحمدللہ سے میں گیا ہوا تھا کام پہ ابھی واپس آیا تھا تو اس کے بعد میں دینے چلا گیا ہم دوائی تو ابھی ہم دوائی لے کے آئے ہیں اس کی کیونکہ تبیہ ٹھیک نہیں تھی سمرین کی تو صبح صبح سے ہی مجھے لگتا ہے ٹھیک نہیں تھی لیکن میرے پاس موبائل نہیں تھا تو اس نے مجھے نہیں بتا سکی تو جیسی میں آیا ہوں آج ویسے بھی میں لیٹ ہو گیا تھا کام سے نا ہاں جی کام بھی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ ابھی آپ کو بتا ہے کہ روزے بھی ختم ہونے والے آئے تو عید بھی آنے والی آئے تو اس لئے کام بھی ضروری ہے ختم بھی کرنا ہے اس لئے نایہ بھی ہس رہی ہے یہ دیکھیں کیا ہوا ہے آپ کیوں ہس رہی ہو عید آ رہی ہے اس لئے ہاں ساک کیا ہے کیا کہتی ہے کیا ہو گیا یار پتا نہیں کیوں یہ حصر ہے مجھے دیکھیں کیا ہو گیا ہم یہ پہ کیا کہتے ہیں دوپارہ سے کام پہ ڈوکٹر کی پاس کب آپ جب آئے تھے اچھا اچھا میرے ساتھ چلیں جی الحمدللہ سے اس کی میڈیسن پوری نہیں ہوئی ابھی تک پیسے سیدھا پتا ہوں نہیں میں پیسے تھوڑے لے کے گیا تھا اس لئے میں نے کہا شاید اتنے میں آ جائے گی لیکن یہ دکھاؤ تو کون سی آپ کو آپ نے میڈیسن دے دیا ہے جی ون فور ٹوانٹی فور ایسے نا الحمدللہ سے یہ ہمارے جو ہے نا گھر کے نزدیک میڈیکل سٹور بھی ہے اور یہ ڈوکس آپ رہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو انہوں نے جی تو یہ میڈیسن انہوں نے دی ہے میری انگلیش آپ کو پتا ہے ویسے کمزور ہے آس کیوں رہی ہو یار کیا ہو گیا یار مجھے سمجھ ہمیں مجھے پتھوں کی ایسے کھچاؤ ہے یار ویسے آپ کو نا میں ایک بات بتاؤ اتنی اچھی ہے ڈاکٹر نے مجھے دیکھ دیا ہے کہ آپ کنے مات کی بات ہے پتھوں پہ کھچاؤ کیوں ہوتا ہے کمزوری کی وجہ سے ہاں تو آپ کو جوس کیوں پلایا جاتا ہے آپ کو بتا ہے کمزوری کی وجہ سے ایک دن نہ اس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا رات کے ایک بجے رات کے بجے یہ نا ایک منٹ کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائے پھر بیٹھ جائے پھر بیٹھ جائے میں نے کہ اس کو کیسے سلا وں میں نے دو دفعہ کہا یہ نہیں سوئی تو میں نے بیسے سہری کا ٹائم ہونے والا تھا میں نے بھائی کھینچی پھر بزار چلا گیا وہاں سے جوس لے کے آیا ہوں اس کے لئے میں نے کہ چلو آپ کو جوس پھلاتے تھوڑا سا آپ کی تبیت پرش ہو جائے جیسے اس نے جوس پیا یہ سو رہی ہے تو میں میرے سے تو اتر مو کر لیا تھا نا میری طرف تو نہیں دیکھ رہی تھی میں کہ پریشان ہوتے جاگ رہی ہے میری وجہ جاگ یا تو پھر کیا ہوا کوئی بات میں نہیں جاگ گا کیا ہو گیا مجھے بھی مجھے مجھے دیر سے اس تر سنو مجھے جاگ دیر دیر نا یا کیا ہو گیا ہاں میری بات سنو جو سے میری بات سنو آپ کی ممہ نے آپ کو اٹھایا تھا کہا تھا جوس پی لو لیکن آپ نے کہا میں نہیں پی نہ اس نے کہا تھا نا اچھا چلے کئی بات نہیں اچھا چلو ٹھیک ہے پھر جائیں گے پھر لے کے آئیں گے چلے جی 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 رکھے گے میں خوش بعد لابی جی تو میں یہاں پہ دودھ بھی لے آیا تھا گرم کی کرنے آیا یہ سارا دن ویڈیو بناتی ہے لیکن یہ دودھ ہمارا آ چک ہے یہ دودھ بھی میں چینی بھی لے آیا ہوں اور یہاں پہ ابھی میں اس کو گرم کروں گا گرم کرنے کے کبھی پروگرام کچھ چینچ ہو جاتا ہے چلیں انشاءاللہ کل اس کی طبیعت بھی ہو جائے گا تو جیسے بہتر ہوگا کیونکہ یہ سیڑھی اوپر نہیں چاڑ سکتی ادھر بھی نہیں رہ رہ اس کے مسئلے مسئلے بہت زیادہ ہیں ڈر لگ رہا اس کو انشاءاللہ کل ڈیسائیڈ کرتے ہیں فلال ہم اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ